اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سولف کریں گے ایکسرسائز 5.4 ویری ایزی اور امپورٹنٹ شورٹ قویشنز ہیں اس میں اس کے فرسٹ قویشن میں یہاں پہ ہمیں دیا گیا ہے دو سیٹس دیئے گئے ہیں ایک سیٹ اے جو ہے اس کے ایلیمنٹس اے اور بی ہیں اور جو دوسرا سیٹ بی ہے اس کے ایلیمنٹس سی اور ڈی ہیں تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے اے کروس بی اور بی کروس اے فائنڈ کرنا ہے تو یہ دونوں بچوں یہ کارٹیزین پروڈکٹس ہیں تو کارٹیزین پروڈکٹ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ کارٹیزین پلین جو ہوتی ہے آپ کو اس کا پتہ ہے کہ کارٹیزین پلین ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ایکس وائے والی پلین ہوتی ہے کہ جس میں یہ ایک ٹو ڈی پلین ہے جس میں ہوریزونٹل ایکسس کو ہم ایکس ایکسس اور ورٹیکل ایکسس کو وائے ایکسس کہتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی پوائنٹ جو ہوتا ہے اس پوائنٹ کو ہم آرڈرڈ پیر کی فارم میں لکھتے ہیں اسی طرح سے جس وقت ہم ان کی کارٹیزین پروڈکٹ کریں گے تو ان کو بھی ہم آرڈرڈ پیر میں لکھیں گے اور اس میں ان کا پہلا ایلیمنٹ جو ہوگا وہ اے سے ہوگا اے کروس بی سالف کرتے ہوئے پہلا ایلیمنٹ اے سے ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ بی سے ہوگا تو چلے دیکھتے ہیں دیکھیں جی سیٹ اے جو ہے وہ ہمیں گون ہے اے بی اور جو سیٹ بی گون ہے وہ ہے سی اور ڈی اب اس کو ہم نے سالف یوں کرنا ہے کہ جس وقت ہم نے ان کی اے کروس بی لکھنی ہے تو اس میں ہم نے اے کے ہر ایلیمنٹ کو بی کے ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کارٹیزین پروڈکٹ اس کی دینی ہے تو کارٹیزین پروڈکٹ میں چونکہ جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے وہ ایک آرڈرڈ پیر ہوتا ہے تو ہم نے ان کو آرڈرڈ پیر کی فارم میں لکھنا ہے جیسے دیکھیں جس وقت ہم اے کو سی کے ساتھ لکھیں گے تو اس کا آرڈرڈ پیر لکھا جائے گا اس طرح سے اے کوما سی یعنی کہ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ایکس کا یعنی کہ اے سیٹ سے بلونگ کرتا ہوا اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ وائے کا بی سیٹ سے بلونگ کرتا ہوا اسی طرح سے پھر اے کے ساتھ ڈی بھی آ جائے گا اور اب پھر بی کو بھی ہم سی اور ڈی کے ساتھ ان کا آرڈر پیر لکھ دیں گے تو یہ پھر بی سی اور بی ڈی تو بس جی یہ اے کروس بی ہے اب اسی طرح سے ہم بی کروس اے اگر فائنڈ کرنا چاہیں گے تو ہم نے پہلے بی کے ایلیمنٹ یعنی کہ اب جو بی ہے وہ بلونگ کرے گا ایکس سے اور جو اے ہے وہ بلونگ کرے گا وائے سے تو دین ہم اس کو پھر لکھ سکتے ہیں دیکھیں جی یہ سی اے اور اس کے بعد یہ سی بی اور اس کے بعد ڈی اے اور دین پھر ڈی بی لیں جی یہ اے کروس بی اور بی کروس اے ہم نے فائنڈ کر لیا تو یہی اس کا فرسٹ کوئسٹن تھا جی کوئسٹن نمبر ٹو میں دیکھیں تو جو سیٹ اے ہے وہ ہمارے پاس ہے زیرو ٹو فور اور جو سیٹ بی ہے یہ ہمارے پاس اب موجود ہے نیگٹیو ون اور تھری تو ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے اے کروس بی تو دیکھیں اے کروس بی جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی پہلے کوئسٹن میں ایکسپلین کیا کہ دیکھیں اب اس کا جو فرسٹ ایلیمنٹ ہے زیرو اس کو بی کے تمام ایلیمنٹس کے ساتھ باری باری آرڈڈ پیئر میں ہم لکھیں گے تو زیرو کے ساتھ پہلے آئے گا نیگٹیو ون اور پھر زیرو کے ساتھ آئے گا تھری اسی طرح سے اب پھر ٹو کے ساتھ بھی نیگٹیو ون اور ٹو کے ساتھ تھری پھر اس کے بعد فور آ جائے گا فور نیگٹیو ون اور فور اور تھری تو یہ اے کروس بی ہم نے فائنڈ کر لیا اب جس وقت ہم بی کروس اے فائنڈ کریں گے تو بی کروس اے میں پہلے ہم بی کے ایلیمنٹس لکھیں گے اس کے بعد ہم اے کے لکھیں گے تو دیکھیں بی میں یعنی یہ نیگٹیو ون کو ہم لکھیں گے زیرو کے ساتھ پھر لکھیں گے نیگٹیو ون ٹو پھر لکھیں گے نیگٹیو ون اور فور اسی طرح تھری کے ساتھ بھی یہ زیرو ٹو فور کو لکھیں گے تھری زیرو تھری ٹو اور تھری فور تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس بی کروس اے اس کے بعد ہم نے فائنڈ کرنا ہے اے کروس اے ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ہمیں دیا گیا ہے اے کروس اے تو اے کروس اے کا مطلب ہے کہ اے کو اے کے ساتھ ہی ہم نے اس کا آرڈر پیر بنانا ہے یعنی کہ زیرو زیرو اور پھر زیرو ٹو اور زیرو فور زیرو کے ساتھ سب کے بن گئے اب اسی طرح سے ٹو کے ساتھ بنائیں گے ٹو زیرو ٹو ٹو اور اسی طرح سے فور کے ساتھ بھی بنائیں گے فور زیرو فور ٹو اور فور فور اور فائنلی ہم نے اس کا b cross b یعنی کہ b کے elements کو b کے elements سے multiply کرنا ہے multiply کرنے پہ ان کا order pair ہی ہم نے لکھنا ہے وہ mathematically multiply نہیں ان کو کرنا دیکھیں negative 1 negative 1 کے ساتھ اب یہ b کو b سے کر رہے ہیں اور پھر negative 1 کو 3 کے ساتھ اور اس کے بعد 3 کو negative 1 کے ساتھ اور 3 کو 3 کے ساتھ لیں جی چاروں چیزیں جو اس نے کہیں تھی وہ ہم نے فائنڈ کر لی اچھا جی question number 3 بہت ہی easy لیکن بار بار exams میں آنے والا اس میں دیکھیں first part میں ہمیں یہاں پہ دو ordered pair دیئے گئے ہیں جن کو ایک دوسرے کے equal دکھایا گیا ہے تو اگر دو ordered pair equal ہونا تو ان کے جو first elements ہیں وہ آپس میں equal ہوتے ہیں اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ a negative 4 پھر equal ہوگا 2 کے اور اس طرح سے b minus 2 جو ہوگا نا وہ one کے equal ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے a اور b کی value find کرنی ہے اس کے first part میں یہاں پہ ہے کہ a negative 4 comma b negative 2 equal to 2 1 ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے یہ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ a negative 4 جو ہے وہ equal to 2 ہے تو یہاں negative 4 جو ہے ادھر آکے پلس ہو جائے گا a is equal to 2 plus 4 یہ a is equal to 6 اسی طرح سے b minus 2 جو ہے وہ one کے equal ہے تو یہ b is equal to one plus 2 یہ b is equal to 3 لیں جی یہ a اور b کی value find ہوگی اسی طرح سے اب دیکھیں اس کے second part میں تو second part میں 2 a plus 5 comma 3 یہ equal to دیا گیا ہے کہ اس کے 7 comma b negative 4 b minus 4 تو دیکھیں یہاں سے بھی اسی طرح سے ہم اس کو solve کریں گے کہ جو 2 a plus 5 ہے وہ equal to 7 ہے یہاں سے 5 کو اگر ہم right side پہ لے جا کے minus کرتے ہیں تو 2 a is equal to 2 آ جائے گا اور a is equal to 1 آ جائے گا اور b کو compare کرنے پر b negative 4 is equal to 3 اور یہاں سے b is equal to 7 یہ a اور b کی values اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں اس کے third part کو تو third part میں 3 minus 2 a b minus 1 یہ equal to ہے جی a minus 7 comma 2 b plus 5 تو اس کو بھی اسی طرح سے compare کریں گے ہم ان کے جو elements ہیں تو 3 minus 2 a equal to ہوگا a minus 7 کے اب a کو ایک سائٹ پہ لے جائیں تو یہ دیکھیں minus 2 a minus a is equal to either negative 7 minus 3 تو یہاں سے یہ minus 3 a is equal to minus 10 اور a is equal to minus 10 over minus 3 یا a is equal to just 10 over 3 اور جب b والے compare کریں گے تو یہ 2b plus 5 is equal to b minus 1 ہے تو یہاں سے یہ 2b minus b b کو ہم left side پہ لاکے ہم نے minus کیا اور is equal to negative 1 minus 5 5 کو ادھر لے آئے right side پہ تو یہاں سے یہ b is equal to negative 6 آگیا تو a کی value بھی آگئی اور b کی بھی آگئی جی بچے question number 4 میں ہم نے find the set x and y if x cross y is equal to یہاں پہ ہمیں یہ kaartisian product دی گئی ہے x cross y کی اور ہم نے دیکھنا ہے کہ x کے element کون سے ہیں اور y کے کون سے ہیں تو جو پہلا پہلا element ہے جیسے دیکھیں a b اور دوبارہ یہاں پہ c ہے اور d ہے تو یہ جو پہلا پہلا element ہے یہ کس کا ہوگا یہ x کا ہوگا اور جو دوسرا element ہے اس میں a ہی ہے تو یہ کس کا ہوگا y کا ہوگا تو ہم یہاں پہ پھر بس simply اس کو d اور دوسرا جو ہے y is equal to just a question number five میں x set دیا گیا ہے a b c کے equal اس میں 3 elements ہیں اور اس کے بعد set y دیا گیا ہے d e اس میں دو elements ہیں تو ہم نے find کیا کرنا ہے number of elements ہم نے ان کی product find نہیں کرنی ہم نے اس میں just یہ بتانا ہے کہ جب ان کی product لیں گے اس میں کتنے elements ہوں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں ہم پھر یہاں پہ لکھتے ہیں کہ number of elements in x وہ ہیں 3 اور اسی طرح سے number of elements in y وہ ہیں 2 ٹھیک ہے تو اس کے first part کو دیکھیں تو first part میں ہم نے اس کو جو ہے وہ solve کر کے بتانا ہے کہ number of elements in x cross y تو جو x کے element ہیں 3 اس کو multiply کر دیں گے 2 سے تو 6 تو 6 element ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کے part 2 کو دیکھیں تو اس میں وہ ہم سے یہ پوچھ رہے کہ number of elements in y cross x تو دیکھیں y کے اندر موجود ہے 2 اور x میں 3 ہیں تو یہ دوبارہ پھر 6 آ جائے گا اسی طرح سے وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ number of elements in x cross x تو دیکھیں x کے اندر elements ہیں 3 تو ہم 3 کو 3 سے multiply کریں گے تو 9 آ جائے گا لیں بچے یہی تھی ایک چھوٹی سی ایزی سی ایکسرسائز 5.4 جو ہم نے solve کر لی تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایکسرسائز 5.5 کے سلوشن کے ساتھ اللہ حافظ